بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ملتان میں میں بھی میٹنگ کر کے آئے ہوں اس گناہوں نے جرائم کے حوالے سے جو ابھی چند دن پہلے ملتان کے نوائی علاقے میں پیش آیا اور یہ انتہائی کبھی اور گناہونا جرم ظلم اور برپریت کی یہ بدترین مثال ہے پہلا واقعہ جو ایک شریف ذاتی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا ہوا وہ سولہ دنائی کا ہوا اور انیس دوسرا واقعہ جو ہوا وہ اٹھارہ سترہ اور اٹھارہ کی رات کو دو بجے دوسرا ظلم اور برپریت کا دل خراش واقعہ ہوا اور ایک کا بدترین واقعہ پنچائت کی حدایت پر یہ ظلم ہوا جو ستارہ اور اٹھارہ کی رات کو دو بجے اور ملتان میں جو دوسرا واقعہ ہوا ستارہ اور اٹھارہ کی رات کو جو دل خراش واقعہ اس کی یہ والنس اگینس اومن سینٹر جو ہے ملتان میں بھی جو ہم نے بنایا ہے یہاں پر اس بچی کی والدہ آئیں اور یہاں پر بیس کی اور اکیس کی رات کو ایف آئی آر کٹی جو پہلا ظلم اور بربیت کا واقعہ ہوا سولہ جولائی کو اس کی ایف آئی آر کٹی ہے چوبیس جولائی کو یعنی آٹھ دن کی کرمنل ڈیلے کے بعد آٹھ دن کی اور چوبیس کو ہی ایک کوشش ہوئی کہ اب دونوں خاندانوں کا کمپرمائز ہو جائے جو مجھے کمپرمائز نہیں ہوا کیونکہ پچیس کو پولیس نے تیسری ایف آئی آر کٹی جس میں پولیس خود کمپلینٹ اس میں بن گئی یعنی سٹیٹ کمپلینٹ بن گئی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بدترین اور سنگین قسم کا علمناک واقعہ ہر دیکھتی آنکھ اس کے اوپر اشکدار ہے یہ معصوم بچیاں جنگوں میں ابھی مل کے آیا ہوں جس ظلم اور بربریت کے شکار ہوئی اور سولہ تاریخ کو پہلا واقعہ ستارہ اور اٹھارہ کی رات کو دوسرا واقعہ پہلی ایف آئی آر دوسرے واقعہ کی کٹتی ہے اکیس تاریخ کو بیس تاریخ کو اور جو پہلا واقعہ ہے سولہ جولائی کو اس کی ایف آئی آر کٹتی ہے چوبیس تاریخ کو اور پولیس نے اس کے اوپر کیا اپنا فرض ادا کیا کیا کوشش کی یہ میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے پولیس کی ذمہ داری کی حوالے سے چاہے وہ سپاہی ہے یا وہ آفسر ہے بدترین غفلت کا بدترین غفلت کا اس سے بدترین ثبوت نہیں ہو سکتا چنانچہ ابھی میں نے تین آفسرز کی کمیٹی کونسیوٹ کر دی ہے جو آج انشاءاللہ ہر صورت ملتان پہنچیں گے اس کو ہیڈ کریں گے ملک ابو بکر وہ ایک فرس شناس پولیس آفسر ہیں اس کے میمبر ہوں گے آر پیو سرگودہ وہ ایک بہت اماندار پولیس آفسر ہیں اور تیسرے چیمن سی ایم آئی ٹی چیف منسی انسپیکشن تین وہ اس کے میمبر ہوں گے یہ کمیٹی انشاءاللہ آج ملتان پہنچے گی میں نے بہتر گھنٹے اس کمیٹی کو دیئے ہیں کہ بہتر گھنٹے میں ریپورٹ بنا کے سامنے لائی جائے گی اور اس دوران تھانے کے تمام پورے کو پورے تھانے کو میں نے مطلی کے میں نے احکامات بھی ہیں ڈی پیو کو میں نے اوزی بنانے کے احکامات دی ہیں اور اس درمیان جو متعلقہ ڈی ایس پی ایس ای چو سی پیو سی پیو ساری سی پیو ملتان اور ایس ای چو ایس آئی ڈی ایس پی ایس پی جتنے بھی ہم سب کو میں نے سسپینڈ کرنے کے میں نے آرڈرز دیئے ہیں اور یہ بہتر گھنٹے میں یہ انشاءاللہ یہ رپورٹ انشاءاللہ آپ کے سامنے لائی جائے گی پورا پاکستان ماں بہنیں بزرگ سب عشق بار ہیں ان کے دل آج بہت دکھی ہیں کہ کیو ایچ غار کے زمانے کی دوبارہ یہاں پر ایک سنگین ترین واقعہ ہوا سنگین ترین واقعہ ہوا اور کسی کی اوپر جون تک نہیں رہیں گی لہٰذا میں ان بچیوں کو یہ میں ان کو ان کا وعدہ کر کے آیا ہوں کہ آپ کی جو جو عزت کیو پر ہاتھ جو ڈالا گیا وہ ایک اندھائی ایک انسانی سوز واقعہ ہے لیکن اس کے نتیجے میں انشاءاللہ انصاف کا پیہ بڑی تیزی سے اور میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ قانون کے مطابق سخت ترین سلائیں دی جائیں گی بلا خوف و خطر اور بلا انتیاز تاکہ رہتی دنیا تک کوئی ظالم اور کوئی جاور اس طرح کی حرکت دوبارہ کرنا سکے اور حرکت تو دور کی بات ہے اس کے ذہن میں خیال بھی آسکے میں ان دونوں اندھائی معصوم بچیاں بھی ملک آیا ہوں ان کو میں یقین دلا کر میں آیا ہوں اور انشاءاللہ بہتر گھنٹے میں جب یہ ریپورٹ سامنے آئے گی اور میں نے ابھی اپنے جو قانونی ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں سیکھٹری پرسیپوشن یہاں پر کھڑے ہیں علی آئی جی پولیس یہاں پر موجود ہیں ہمارے جو منصر صاحبہ موجود ہیں فوزی اباکار صاحبہ موجود ہیں اور یہ ورنس اگینس مومن کے ہمارے جو چارج سلوان شفی اور دوسرے ہماری یہاں پر جو پلٹیکل اکابلی موجود ہیں میں آپ چواعدہ کرتا ہوں کہ جب تک انصاف ان کی تحریص تک نہیں پہنچے گا اور جب تک پنچائد پنچائد کے نام پر جنہوں نے یہ ظلم اور بربرید کا بہار انہوں نے توڑا اور انہوں نے ظلم کی آخیر کر دی ان سب کو جب تک کہ قانون کے مطابق کیفر کردار تک نہیں پہنچا جائے گا میں چین چین نہیں بیٹھوں گا ایک انتہائی خراش واقعہ ہوا اور انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے اور اس رب ذلجلال جس کے قبضے میں ہماری جان ہے کہ جب تک انصاف نہیں ہوگا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا ویسے بھی آج میں جب ملتان آرہا تھا تو میں ٹیلی ویشن پر ایک خبر سنی کہ عدالت عزمہ کے نوٹس لے لیا ہے تو یقینا جو بھی افیکٹس ہیں ہم انشاءاللہ ان کی عدالت میں بھی گوش جار کریں گے آپ کو سوال ہے ملتوان کو گرفتار کر لیتی کوئی شک نہیں آپ سوال آپ اس سے پہلے سائی پھر سوال پھر کے علاوہ آپ سوال بربت آپ نے ایکشن کر بھر وہ تمام جو ملتوان کو گرفتار ہوئے بھئی ایک سکنڈ بھئی آپ بھئی 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 ٹھیک کا آپ نے پولیس تو پہنچی نہیں وہاں پر میں نے بچوں پہ پوچھا اور خود بھی سوال کرتا رہا اگر پولیس ٹائم پر پہنچ جاتی بھئی بات سنے پولیس ٹائم پر پہنچ جاتی گاؤں میں تو پھر چوبیس تاریخ کو یہ پہلے کیس درست نہ ہوتی اور دوسرا واقعہ اٹھارہ کو کبھی واقعہ نہ ہوتا اگر اللہ تعالیٰ کو مذہور ہوتا تو پھر کبھی دوبارہ واقعہ نہ تو اگر یہ فرض کا ثبوت دیتے اسی لیے میں نے جو پہلے سٹپ میں ان سب کو میں نے تھانے کو تو میں نے سب کو مطل کر دیا اور جو سی پیو کو میں نے سی پیو کو اوزتی بنایا جو اے سپی سے لے کے ڈی ایس پی اور ایس ایچو اور ایس آئی سب کو میں نے سسپنٹ کیا ہے تاکہ انصاف ہوتا وہ نظر آئے اور انشاءاللہ انصاف ہوگا یہ میرا آپ سے وعدہ بہت شکریہ